بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی جاسوس پکڑا گیا اور یہ آپ کو کنیکشن اس سے مل رہا ہوگا جو ڈوزیئرز ہم لوگ پہلے دے چکے ہیں فوج کہتی ہے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے یہاں دہشتگردی میں ملوث ہے بلوچستان اور کراچی کے اندر فل سرگرم ہے اور اس کی جو بات کی گئی وہ دوول صاحب کی طرف سے بھی کی گئی جو انڈیا کے منسٹر ہیں جو اس طرح کی باتیں کی جائیں گی جب صاحب پتا چلے گا تو اس کے بعد اس طرح کا جاسوس پکڑا جانا پاروک صاحب اور اس کے بعد پھر بھارت کا ماننا کہ ہمارا شہری ہے یہ کہنا کہ جی نیوی سے پہلے اس نے ریٹائرمنٹ لے لی تو اس کے بعد تو شکوکوش بات اور بڑھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں جب کبھی بھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کچھ اہلکار جو ہے اگر وہ اپنا ایکچولی کام کرتے ہوئے دوسرے ملک میں وہ پکڑا جاتا ہے تو گورنمنٹ نوملی پہلا ریاکشن ہی ہوتا ہے وہ ڈسون کرتے ہیں کہ یہ آمتز کو جانتے ہی نہیں یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اب دیکھنا اس نے خود کہا ہے کہ اس کے 6-7 سال سرورس کے انڈین نیوی میں رہتے ہیں دو ہزار بائیس میں اتنے ریٹائر ہونے ہیں تو زیادی بات انڈین نیویل آسٹر ہے سرونگ آسٹر ہے راو میں ہے چاہ بہار پورٹ پہ وہ پوشٹ تھا اور وہاں سے وانستان سے بھی رابطہ تھا ایرانی ویزا بھی اس کے پاس پورٹ ہے ایرانی ویزا بھی اس کے پاس تھا لیکن جو چیز ایک سامنے اب آ رہی ہے دیکھیں آج سے کچھ ہفتے پہلے یا کہیں کچھ ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انڈین راو نے 300 ملین ڈالر مختص کیے ہیں یہ جو چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اب کہا یہ جا رہا ہے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کا ایک جو بڑا ٹاسک کا یہ تھا کہ کیسے آپ نے یہ جو ویسٹین کوریڈور خاص کا بلکستان کرنے تھا ون اف ایز مشن وہ یہ تھا کہ اس کو آپ نے ڈی سٹیبلائز کرنا ہے لوکل جو ملٹر گروپس ہیں ان کو پیسے دینے ہیں ان کو فنڈ کرنا ہے ان کو ہتیار دینے ہیں اور سیکرورٹی فونسٹی پہ حملے کرانے وغیرہ وغیرہ یہ تو ایک بہت بڑی بات جو سامنے آگئے لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی محسوس ہو رہا ہے ٹھیک ہم نے ڈپرومیٹک پروٹیس تو کر لیا ان کے ہائی کمیشنر کو بلا کر یہ تو اور دوسرے دن بھی ہوتا ہے کوئی اتنی کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہمارے جو صفیر کو کہہ دیا بھئی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آپ باور کرائیں اور وہاں پہ بھی یہ باتیں اٹھائیں مجھے لگ رہا ہے کہ گورنٹ اور پاکستان اس انسیڈنٹ کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتی کیوں نہیں اچھالنا چاہتی یہ تنا بڑا انسیڈنٹ ہے آپ کے ہاتھ ایک جاسوس لگیا دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خالی ہے کہ گورنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو جو موجودہ پروسس انڈیا کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے جو فورن سیٹری لیول ٹاکس اپریل میں متوقع ہیں یا اب موڈی کے ساتھ ادھاری بات آوان جگڑا تو نہیں کرنا نا موڈی صاحب کے ساتھ جا کے پرائمیشنل صاحب نے اس موڈ میں کہ وہاں پی پی ہیلو آئے ان کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں تو فاروق صاحب ایک جگہ یہ بات چیز چل رہی ہے موڈی صاحب بھی تو کر رہے ہیں دوسری جگہ اس طرح کی تمام حرکات بھی چل رہی ہیں ہمارے یاہاں اس طرح کا نہیں اور صرف تک کہ سامنے صاحب نے بات بھی کرتے رہے ہیں تنمیس صاحب لیکن پیچھے جو احتجاج بھی پورا پورا دکھے جی میں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو خامیاں اکتہیاں ہوتی ہیں میں نے بڑے کھل کے ہمیشہ تنقید کی ہے لیکن میں آج یہ اطراف کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان کو شاباش دینی چاہیے یہ پاکستان کا کیس سٹرونگ ہوا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک آدمی ہے جو انڈیا میں رہا انڈین فوج کو اس نے جائن کیا پھر وہ راہ میں گیا پھر وہ تجارتی ویزے پہ ایران آتا ہے ایران میں آکے جیولرز کی شاپ بناتا ہے وہاں سے کروڑوں ڈالر کا ایک جاسوسی کا آپریشن وہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے پھر پاکستان میں آکے وہاں پہ نمازیں پڑتا ہے چہرے پہ محراب بنی ہوئی ہے اور وہ مسلمہ نہیں ہے اپنا نام تقدیل کرتا ہے پھر وہ جو بلوچ لوگ ہیں افغانستان میں سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے سانے سفورہ کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور اس کی جو ڈٹیلز آئی ہیں اس کی پروفائل کی اب تو میری اطلاع یہ ہے کہ صرف ایک جاسوس نہیں پکڑا گیا بلکہ پورا نیٹورک جو انڈین راگ کا تھا اس تک رسائی ہوئی ہے اور ایسی ایسی انفرمیشن آ رہی ہیں اگلے چاند دنوں میں آپ دیکھیں گے جو حیران کر دینے والی ہیں میں دو چیز پاتے ہیں پہلے چیز دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ بھارت کو انوائی کرے اور وہ انڈین ریاکشن سے طور پر ڈرتے ہیں مثال کے طور پر کل جو ہے پتھانکورٹ میں ہماری جو جی ای ٹی ہے وہ کل جاری ہے پہلے ایک ریاکشن انڈیا کے طرح سایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو لیمٹیٹ ایکسس دے گئے پتھانکورٹ میں اور وہ جو ایس پی ہے جو مین جس کو ابڈکٹ کیا گیا تھا دشت گردوں نے اس تک اس کو رسائی نہیں دیکھیں دیکھیں پتھانکورٹ کا واقعہ ہوا ہم نے پاکستان کے اندر مقدمہ درج کیا ہم اپنی جی ایٹی بھیج رہے ہیں اتنا بڑا جسوس برامت ہوا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی تک مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا ابھی جی ایٹی بھیج رہے ہیں بھارت کہاں یہ چیزیں کیا کرتا ہے ہمارے جو نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر صاحب ہیں ان کو ایک پرس کانسس کرنی چاہیے یہ جو چھوٹی ڈیٹیلز کوئی آپ کے پاس ہیں کوئی ان کے پاس ہیں کوئی میرے پاس ہیں ان کو ایک کامپریہنسیو بریسنگ دینی چاہیے پاکستانی اور انٹرناشنل میڈیا کو جنرل جنجور صاحب آ کے بتائیں کہ ایکچولی کون آدمی تھا اور کتنے کتنے گروف میں یہ بات امریکہ کو برطانیہ تک پہنچانی چاہیے کہ پاکستان میں گرجہ گھروں پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بندہ ملوث تھا اور اس میں بھارت کی انوالمنٹ اچھا یہ امریکہ کو برطانیہ کو پہنچانے کے اندر ہمارے ڈپلومیٹک جو حلکے ہیں وہ کام کریں گے لیکن ڈپلومیٹک حلکے تو ہیں اپنے مفادات کے لیے باہر کام کر رہے ہوتے ہیں فاروق صاحب جب بھی کوئی ڈپلومیٹ کو بھیجیں ایمبیسیڈر کو بھیجیں وہ اپنا وہاں انسانی کوکہ داروں کو چاہیے دیکھیں نا اگر ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں خاص کر جو ایمپورٹن ورلڈ کیپٹلزم ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پہ جو اپنے ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو جا کے جس طرح امریکہ انگوہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے واشنگٹن کے ایمبیسیڈر کو جا کے وہ پوری بریفنگ دینے ہیں نہیں ہم ایڈوٹائز کر پا رہے نا اس طرح سے ڈپلومیٹک کیوں نہیں کر پا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں کشمیر سنگھ کو ہم نے یہاں سے بڑا گوڈویل جیسے میں رخصت کیا سرحد کراس کر کے صحافیوں نے پوچھا کدھر سے آئے ان کا ڈیوٹی کرنے گیا تھا سربجید سنگھ کا معاملہ ایک لمبی لسٹ ہے جو اس میں اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک پیس جنرلسٹ کے طور پر مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اب سے بڑے نازک موڑ پر آ پہنچے ہیں اس واقعے کے بعد لیکن وہ جو تعلقات کی بحالی کا عمل ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے لیکن اب جس یہ ساری انفرمیشن جو انڈیا کو دی گئی ہے انڈیا کو اس کا جواب دینا ہے انڈیا کو پاکستان کو متمن کرنا ہے انڈیا کو جہاں پہ جو کاروہییں کر رہی ہیں ابھی تک تو صرف یہ مانے ہے کہ شہری ہمارا ہے اب یہ آگے آگے اور کیا مانیں گے وہ بھی دیکھنا ہے لیکن فاروق صاحب جی 23 مارچ کو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ صوبائیت نہیں ہونی چاہیے ملک کی بات کرنی چاہیے ایسے لوگ آ کر صوبائیت کو لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں اس طرح سے فرقہ وارانہ جنگ کرانے کی کوشش کریں جب ملک کو اندر سے بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم باہر کی جنگ کو کیسے لڑیں گے دیکھیں بات یہ کہ یہ ساری جو صورتحال ہے ہمیں کچھ اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں حالات ایسے کریئٹ ہوگئے پاکستان میں کہ دشمن نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا دشمن کا تو کام ہے یہ کرنا انہوں نے کراچی سے جو حالات تھے اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے فاتح کے حالات تھے فائدہ اٹھایا بروچستان میں جو حالات تھے اس سے فائدہ اٹھایا تو ایک تو یہ بات دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا بجے ہر دفعہ ایک سررنگ انڈین آرم فورسز کو آفسر سامنے آتا ہے جب کبھی بھی ایسے کوئی معاملہ ہے سمجھوتا ایکسپرس میں کون تھا وہ لیفٹن کرنے پروہیپیڈ تھا انڈین آرمی کا ریگلر ایک لیفٹن کرنے پروہ انڈورڈ تھا یہاں پہ انڈین نیوی کا ایک کمانڈر انڈورڈ تھا اچھا یعنی ہمیں موک کے بڑے ملے ہیں لیکن ہم موکوں کو کیش نہیں کرا سکیں لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں انڈیکہ مجھے یہ بتائیں آج وہ تمام جو بھارت کے جو یہاں پہ لابیز ہیں پاکستان میں جس میں میں سمتا ہوں محتروں ہوا آسما جہانگیر صاحبہ آج اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں آج وہ چپ کیوں ہے آج وہ بھی تو کچھ بولے نا ان کی بھی باتیں سامنے آنی چاہیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے چلی ان کی باتیں سامنے آنے گی لیکن یہ بتائیے گا تنمیر صاحب کہ گوتم بمبا والے صاحب کو ہم لوگ نے بلالیا احتجاج کرا لیا احتجاج سے ہم لوگ اکثر ہی ریکارڈ کراتے رہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کوئی فائدہ نظر بھی آئے گا فائدہ صرف یہ ہے کہ بھارت کے اوپر دباؤ میں اضافہ ہوگا پاکستان کا جو عالمی برادری کے سامنے کیس ہے وہ کیس مزید مضبوط ہوگا اور پاکستان دنیا کو یہ دکھا سکے گا کہ وہ خود دہشتگردی کا شکار ہے اور اس خطے کے اندر بھارت کا جو کردار ہے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر عالمی دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات نہیں رہا یہاں بڑے عرصے سے کام کر رہی تھی لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جتنے بڑے یہ ثبوت سامنے آئے ہیں ان کو واقعتاً جو ہے عالمی برادری کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو بہتر طریقے سے ایڈوکیٹ بھی کرنا چاہیے اپنا کیس پاکستان کو تاکہ لوگوں کو بھی یہ بتایا جا سکے جو ہر چیز کے اوپر الزام تراشی کر دی جاتی ہے پاکستان پر اب ضرورت ہے کہ پاکستان بھی بھارت کے کرتود سامنے لے کر آئے ایک اور تعلق کی بات کرتے ہیں یہ تو ہمارے ایک ہمسائی کی بات ہو گئی دوسرے ہمسائی کی بات کرتے ہیں احران کے صدر حسن روحانی صاحب پاکستان کے دو روزہ دورے پر ابھی موجود ہیں اور وزیر آزم سے ملاقات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو احران کی سلامتی سمجھتے ہیں اور چھے کے قریب معاہدوں کے اوپر جو ہے وہ بات بھی ہوئی تنمیر صاحب کون سے معاہدیں ہیں کون سے معاہدیں جو پاکستان کی فیور کے اندر بہتر رہیں گے تجارت پہ بات ہوئی معیشت پہ بات ہوئی دونوں بورڈر منیجمنٹ پہ بات ہوئی جو صفارتی محبتیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوئی پرائم منیسٹر نواز شریف خود جا کے انہوں نے استقبال کیا ایوانے وزیر آزم میں ان کے لیے تقریب منققت کی قومی ترانہ گارڈ آف آنر کابینہ سے تارف سارا کچھ کیا لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ جو وان آن وان ملاقات ہوئی ہے پرائم منیسٹر نواز شریف کی اور حسن روحان صاحب کی وہ بہت خوشخوار نہیں تھی یہ جو چونتیس ملکی اتحاد جو ہے تھا اس کے بارے میں ایران کے جو تحفظات تھے وہ کھل کے آئے اور پرائم منیسٹر نے یہ جو بھارتی جاسوس پکڑا گیا جو ایران سے آیا ایران کا جو دفاعی معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہے جو ٹائمنگ تھی اس کے اوپر بڑا بھرپور احتجاج کیا گیا ہے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایرانی جو مداخلت ہے اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلے بھی سرکاری طور پر یہ بات کہی گئی تھی یہ کوئی خوشگوار ملاقات نہیں یعنی سامنے بڑا اچھا چہرہ دکھایا گیا لیکن اندر مسئلہ کچھ ہوتا واروک صاحب اگر مسئلے اتنے گھمبیر ہیں اتنے مسئلے کشیدہ ہیں تو ان مسئلوں کے حل کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے اب ایک ہمزائز سے تعلقات خراب ہیں دوسرے سے تعلق کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ ہماری کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہو رہی ہے ایران کے ساتھ ایرانین پریزرنٹ یہاں پہ آئے ایک تو بڑی اچھی پوزیٹیو ڈالر اس حوالے سے کتے کی سیکیورٹی گلف کی سیکیورٹی اور یہ تمام معاملات لیکن دو چیزوں پہ مجھے ابھی اس وقت پہلی تو یہ ہے کہ دیکھیں ایرانین پریزرنٹ آئیم شور بہت ایمبرسٹر ہوں گے کہ جب یہ خبر ان کی وزٹ کے دوران آتی ہے کہ ایران کی سرزمین استعمال کی گئی ہے پاکستان کے خلاب بلوچستان میں اور وہ کیسے کہ چاہ بہار پورٹ پہ یہ جو انڈین ایجنٹ تھا روکا یہ چاہ بہار پورٹ پہ پوسٹڈ تھا وہاں سے سے تواب کاروائی کی مجھے تو ایک اور خطرناک چیز نظر آگی میرا خیال ہے یہ ضرور بات چیز چلی اور گورنمنٹ بھی اس پر کرے گی کہ اب جو خطرناک کنیکشن سامنے ایک آ رہا ہے وہ ہے ایرانین انٹیلیجنس افغان انٹیلیجنس اور رو اگر یہ کومنیشن بن گیا ہے پاکستان کے خلاف تو یہ بڑا دنجرس کومنیشن ہے پاکستان کاؤنٹر کیا کرے گا میرا خیال ہے یہ بات چیز ہوئی ہوگی اور کھل کے ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پانچ سال پہلے یہ تھوڑا دوہزار چار میں غالباً انڈیا اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایران کے ایک ڈیفنس پیکٹ ہے جس میں نے کہا ہم اپنی سرزمید اپنی ائر سپیس اپنی لینڈ سپیس جو ہے وہ دیں گے انڈیا کو اگر پاکستان کے خلاف ہوسیلیٹیز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیفنس اگریمنٹ ایمپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے چاب ہارپورٹ جو ہے ڈیر سو ملین ڈالر پرائمی شیموڈی نے اناؤنس کیا کہ اس کو ڈیولپ کریں گے وہ ایرانین کوریڈر نہیں تو پھر فاروق صاحب کیا کریے اپنا پورا کا پورا بورڈر سیل کرنے بند کرنے ہمسائیوں سے خطا تعلق کرنے کیا کریں دیکھیں آپ نے جو بھی جملہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا ایرانین پریزیڈنٹ کے پاکستان کی سیکیورٹی ہماری ایران کی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت تعداد ہے یہاں پہ سامنے ایرانین اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ ایکٹر ایکٹس ہوں گے تو یہ تو پاکستان اس کو یہ تو اینٹی پاکستان دیکھیں بات کیا ہے یہ جو ازاد تجارت کا معادہ ہے اس کے اوپر بات کیے دونوں ملکوں کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ کے ترجہ ہیں اور کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ پرائیویٹ لی آپس میں ملے ہیں اور انہیں یہ جو ٹریڈ والیم ہے اس کو بڑھانے کی بات کی میں یہ کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک پاکستان اور ایران کے درمیان اصل ایشیوز جو ہیں یہ ڈریس نہیں ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سرحد سے کچھ لوگ یورپ جانے کے چکر میں ایران گئے ہیں تو ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں کاروائی کی جاتی پھر آپ کی بات صحیح ہے بلکہ ہم تو اس حد تک کر رہے ہیں کہ ہم نے جنگڑالا گروپ ہے اس کا جو کمانڈر تھا رگی ہم نے تو اس کو ہینڈ آور کرنے میں ہمارا بڑا روز تھا پاکستانی انکلیجنس ایجنسیز کا دوسری چیزی ہے کہ کئی مرتبہ واقعات ہوئے ہیں کئی مرتبہ جس میں ایرانین بورڈر سیکیورٹی فورس نے پاکستان کی سائیڈ کے اوپر گولے بھی پھینکے موٹر گولے بھی مارے ہیں ٹھیک ہے لیکن امپورٹن چیزی ہے دیکھیں ٹریڈ والیوم دو ست ستر ملین ڈالر سے پانچ ارب ڈالر کرنے جارے گلے پانچ ساتھ گوٹ اچھی باتیں ہیں جتنے موہدیوں میں اچھی باتیں ایکانومی ٹریڈ انرجی لیکن مجھے ایک بہا بتا ہے آج میں دیکھ رہا تھا کل شام کو بھی کوئی ایک خبر نہیں ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر کوئی پوزیٹیو کوئی بات کی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ آج جو جو جوئنٹ کمیونکے ہو چورز ڈی اینڈ آف ڈی وزرڈ شاید اس میں ذکر آجائے باقی چیزیں تو رواب کی ہیں یہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہم لوگ اس ٹائم پہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اب تو پوری دنیا کھل گئی ہے ایران کے یہ دیکھنا ہے کہ میں تو حیران ہوں ذکر ایک چیز کا ہوا لیکن پتہ نہیں وہ ہوگی یا نہیں مردم شماری کی بات کریں ناظرین 1998 کے اندر لاسٹ مردم شماری ہوئی ہو جانی چاہیے تھی اب تک 2016 کے مارچ میں ہونی تھی لیکن ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گئی مردم شماری ہے کہ پتہ نہیں لوڈ شیڈنگ ہے کہ مردم شماری کی لوڈ شیڈنگ ہوئی جا رہی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے مشترکہ مفادات کانسل کا ایک جلاس ہوا اس کے اندر یہ باتیں ہوئی ایک بار پھر ڈیلے کر دیا فاروق صاحب کب ہوگی مردم شماری کب ہمیں پتہ چلے گا کون کدھر کتنے لوگ رہ رہے ہیں پہلے تو اچھی ڈیولپنٹ یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے بھی کانسل آف کارمنٹ ٹریف کی میٹنگ ہوئی تھی آئین کے مطابق ہر نوے دن کے اندر یہ ایک میٹنگ ہونی ہے تو چلیں ایک دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے خاص کا سینسرز اور ایک دوار ایشیوز میں اب سینسرز کے جو جسرہ معاملہ لیٹ کیا جا رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے یہ تو وہی ہے جسرہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں کہ ان کو سپریم گروٹ کہہ رہی ہے کرو کرو لیکن یہ لٹکا ہی جا رہے ہیں لٹکا ہی جا رہے ہیں ایک انہوں نے وجہ یہ دی ہے کہ جناب وہ آرگوی سے ریکوارمنٹ ہے تین لاکھ فوجیوں کی کیونکہ ون آن ون آپ نے کوریش کرنی ہے تاکہ کریڈیبیلٹی ہو اور سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن اتنی فوج جو ہے جوان جو ہے فوج نہیں دے سکتی کیونکہ کمیٹمنٹ ہے تین لاکھ فوجی نہیں ہے مارب لیکن ایک جملہ قائم علی شاہ صاحب کی پوزیشن برکل ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امیجیٹ لیو آپ سندھ سے پیشنٹ شروع کریں ہم تیار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں فیض بتتویش کریں ضروری نہیں کہ اچھا باقی دو باتیں بھی ہوئی کالا باغ اور فلائد پروٹیکشن پلان کے بارے میں بھی ہوئی لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ تنویر صاحب سنسس مردم شماری ہیں پہلے بھی اپنے شو میں بات کر چکے ایک بار پھر توا کا شکار اور عجیب بات یہ ہے اس بار سندھ کہہ رہے کہ خدا کے لیے کر لیں اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت دعوی کرتی ہے کہ دہشتگردی جو کئے خاتمے میں کامیابیاں مل رہی ہیں صورتحال بہتر ہو رہی ہے ہمیں کوئی نہیں بتا رہا کہ ضرب عزب کب ختم ہوگا کب تین لاکھ فوجی اویلیبل ہوں گے مردم شماری کے لیے کل منتیں کی گئیں وزیراعظم پرائم منسٹر کی کہ کوئی ڈیٹ دے دیں انہوں نے کہا جی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے دس سال تک تین لاکھ فوجی دستیاب نہیں ہوں گے تو دس سال تک مردم شماری نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے یہ تو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ مارچ دو ہزار سولہ میں ہوگی پھر کہا گیا تھا اگلے چاند مہینوں میں ہوگی اس میٹنگ میں تو فیصلہ ہونا تھا اگر ہونی ہوتی تو پھر اس کی ڈیٹ سامنے آتی میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی کفتیں چاہتی نہیں ہیں کہ مردم شماری ہو انہی سیاسی حرکہ بندیوں کے ساتھ یہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخاب میں جانا چاہتی ہیں کئی ایسے علاقے جہاں پہ کچھ کمیونٹیز اکثریت میں تھیں مردم شماری ہوئی تو وہ اقلیت میں چلی جائیں گی یہ اس کے اندر کافی الجے ہوئے مسائل ہیں میرا یہ خیال ہے کہ بڑی جماعتی جو ہے اس کو وہ کر رہی ہے اور سب سے تکلیف دے بات جو آپ نے اشارہ کیا دیکھئے پرویز خٹک صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا وہ جس طرح پنجاب کے خلاف جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں کالا باغ ایک تکلیقی مسئلہ ہے ایک پاکستان کا انرجی کے بران کو حل کرنے کی قابج ہے اس کے بارے میں جو شمس الملک کہہ رہے ہیں کیا شمس الملک پنجابی ہیں کیا پنجاب سے تعلق ہے کیا عمران خان جو پنجاب کے اندر جن کو ووٹ ملتے ہیں جن کی حمایت ہے ان کو نہیں کہ وہ ایک اس کو پلٹسائز نہ کر رہے کالا باغ دائم کا پنڈورا باکس تو کھولتے ہیں جو بھی نکلتے ہیں اس کو واپس پنڈورا باکس کے اندر ڈال دیتے ہیں عجیب بات یہ ہے لیکن فاروق صاحب بڑا مجھے افسوس ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہو جائے مردم شماری یا نہیں دیکھیں میں انہوں نے پلاننگ اپنی دوہزار اٹھارہ کی شروع کر دی ایک کام شروع ہو گیا یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پنڈورا باکس کھولے یہ نہیں چاہتے کہ پھر کوئی ایک اور ایسے معاملات آ جائے کہ پھر ایک نیا این ایسٹی وارڈ کرنا پڑے فران کرنا پڑے تو میرا خالی ان کی کوشش ہوگی کہ یہ چوبیس مینے رہ گئے معاملے کو لٹکاؤ اپنے مرضی کی فنانشل الوکیشن یہ کر سکیں گے جہاں آبادی زیادہ ہے زیادہ سکول زیادہ حسبتال بنانے کی ضرورت ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آبادی تو یہاں ہے ضروریات یہاں تھی آپ ایک شہر کے اوپر پیسے رگاتے رہے ہیں اس ایکسپوز ہونے کے ڈر سے بھی یہ کر رہے ہیں اور سندھ حکومت کو بھی یہ ہے کہ کراچی کی آبادی کے تناسوں میں بڑی تبدیلیاں آئیں ہیں وہ تبدیلیاں صرف مردم شماری میں سامنے آ سکتی ہیں تب ہی تو ہلکا بندیاں ہوں جو ڈیموگرافک چینجز ہوئے ہیں سندھ میں کراچی میں وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئیں تاکہ دوبارہ ہلکا بندیاں ہوں وغیرہ وغیرہ میں آپ ایک باہ بتا دوں اگر یہ دو ہزار سولہ میں لیٹر سے کہ یہ کرانا بھی چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں ہوتے دو ہزار ستانہ میں کہا جائے گا کہ دیکھیں گے آپ تو بارہ مینے رہ گے الیکشن میں اب ہم مردم شماری کریں گے ہمارے پر ٹائم نہیں ہے مسئلے کا حل سوچنا چاہیے مسئلے کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے مسئلے کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے آگے مسئلے کا حل کیا نکلے گا یہ تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے لیکن وزیر آزم اگر کہتے ہیں کہ دو ہزار سولہ میں مردم شماری ہو کے رہے گی تو پھر تو اس وعدے کو وفا کرنا ہوگا کہیں وہ لوڈ شیڈنگ والے وعدوں کی طرح ایسے دھرے کے دھرے نہ رہ جائیں آگے چلتے ہیں کشمیر کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کشمیر میں محبوبہ مفتی جو ہے وہ پہلی خاتون وزیر آلہ بننے کے لیے پر تول رہی ہے اور ان کو سپورٹ ہے ہندو کمیونٹی کی جو پارٹی بی جے پی ہے اس کی اور ہندو قوم پرس پارٹی اگر ان کی سپورٹ کرے گی تو کیا یہ کشمیر کے لیے کام کریں گی یا ہندو قوم پرستوں کے لیے کام کریں گی تنویس صاحب کشمیریوں پر تو پہلے ہی ستم ڈھائے جا رہے ہیں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں بھارتیوں کی طرف سے یہ محبوبہ مفتی صاحبہ ایک اور ظلم کی صورت میں تو نہیں آئیں گی دیکھیں محبوبہ مفتی جو ہیں یہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ساتھ ان کا تعلق ہے ان کے پاس کوئی ٹونٹی سیون سیٹیں ہیں اور پچیس سیٹیں جو ہیں یہ بی جی پی کے پاس ہیں یہ بی جی پی کے حمایت سے یہ بننا چاہتی ہیں ان کے والد مفتی صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے سات جنوری کو ان کا انتقال ہو گیا تھا اور پچھلے دھائی مہینوں سے کشمیر کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے ایک بالکل ایک خلا جو ہے دیکھا جا رہا تھا ان دس ہفتوں کے دران محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں اقتدار میں نہیں آوں گی میرے والد کے ساتھ بی جی پی کی حکومت نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اب مجھے یقین دہانی کرائی جائے کہ اس پر عمل ہوگا وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ سخت ترین جو فوجی قوانین ہیں یہ ختم کیے جائیں گے فوجی کیمپ اٹھائے جائیں گے الیدگی پسندوں سے جن کو وہ الیدگی پسند کہتے ہیں اور یہ مجاہدین کہتے ہیں ان سے مذاکرات ہوں گے پن بجلی کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر کشمیر کے مالکانہ حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا جو دوہزار چودہ کے سلاح متاثرین ان کی مدد کی جائے گی دھائی مہینے کی باترید کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نرندر مودی محبوبہ مفتی سے ملے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کوئی بات مانی ہے یا نہیں مانی ہے اچھا اتنے عرصے سے جو وادے وفا نہیں ہو سکے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کہاں سے کرا لیں گی پورا سوال نہیں پیدا ہوتا محبوبہ مفتی صاحبہ دیکھیں یہ شیخ عبداللہ کی فیملی یہ محبوبہ مفتی اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنا انڈین یونین گورنمنٹ کے پٹھو ہیں ان کے سٹوژز ہیں ان کے ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسی لنگویج نہیں دیکھیں نی دیکھیں نا جو موڈی کے ساتھ الائنڈ ہے جو بی جی پی کے ساتھ الائنڈ ہے وہ کیسے کشمیر کشمیر کے اندر ایک کشمیر کے اندر ایک کانسٹیٹوشنل امنمنٹ کے تروں کشمیر کے شہریت دینے کی کوشش کی جاری ہے ہندو برادری کو ہندو کو کوشش کی جاری ہے انفلٹریٹ کریں کشمیر کے اندر وہ تمام چیزیں ہو رہے ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ ٹول تو نہیں بن جائیں گی آلکار تو نہیں بن جائیں گی نہیں ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے یہ جتنا دپریشن ایٹروسٹیز وہاں پہ ہوئی ہے جتنا وہاں پہ کشمیریوں کا مارا جا رہا ہے وہ آپ کے خال میں اسٹیٹ گورنڈ نہیں کری تو اور کون بی بی سی نے لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی وزارتِ علا کا جو جو تاج پہننا یہ کانٹوں پہ چلنے کے منطرحادف ہے ایک طرف کشمیر تنظیموں کا دباؤ ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے انسانی کو کی خلافتی روکنے کے لیے محبوبہ مفتی کی طرف دیکھیں گے دوسری طرف بھیجے پی کی حکومت کا ایک ہی جنڈا ہے جو ہندووں کو بسانے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں جو ایک لمبی سیریز ہے اب اس کے اندر محبوبہ مفتی کتنی کامیاب ہو سکیں گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے دیکھیں دی انیکہ ہمارے سامنے تو دو موڈل ہیں ایک محبوبہ مفتی موڈل ہیں جو کہ پرو انڈیا موڈل ہیں اور ایک آسی اندرابی ہے جو کہ انڈیا اککوپائٹ کشمیر کی آزادی کی باتتا ہے تو ایک لیچ تو چلتا جائے گا کشمیر کے اندر کشمیری مرتے چلے جائیں گے کشمیریوں کی شہادت ہوتی چلی جائے گی انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک وہاں مسئلے چل رہے ہیں تب تک انڈیا سکون سے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں نا جب تک ان کے یہ لوگ ایسے لوگ موجود ہوں گے ان کے کو وہ استعمال کریں گے اپنے تمام ایجنڈر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو پھر یہی ہوتا رہے گا وہاں پہ بات یہ ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے کشمیر کے نیرٹر کو سمینا ذرا مشکل ہے کشمیری جو ہیں وہ سیاسی طریقے سے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ایک جدو جہد بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سویپنگ سٹیٹمنٹ جدو جہد ایک قومی اسمبلی میں بھی چل رہی ہے اور وہ تنخواہیں بڑھانے کی جدو جہد چل رہی ہے کس کی تنخواہیں بڑھانے کی اب بات کی جاری ہے آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے بریک پہ جانے سے پہلے تنخواہوں کی بات ہو رہی تھی کچھ تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوئی ناظرین الیکشن کمیشن کے عرقین کی تنخواہیں اور اس کے ساتھ مراد بڑھانے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر یہ چیز پیش کی گئی جس کے اوپر اپوزیشن عرقین بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے نو نو کے نعرے بھی لگائے لیکن حکومت نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن ہے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن آ رہے ہیں ضرورت تو ہے نا بڑھانے کی لیکن تنویر صاحب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے خبر آئیڈ کی تھی آیا صادق صاحب کہتے ہیں کہ میرے سیکریٹری کی تنخواہ میرے سے زیادہ ہے تو اس ٹائم پہ کسی نے نو نو نہیں بولا ہے الیکشن کمیشن کے عرقین کے بارے میں کیوں نو نو بولنے لگ گئے اپوزیشن عرقین دنیا بھر میں تنخواہیں بھڑھانے کا جو معاملہ ہے یہ پرفارمنس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے ایک ایسا الیکشن کمیشن جو ضابطہ اخلاق پر عملی نہیں کرا سکتا جس کو سیاہی کونسی خرید دی گئی اس کو سیاہی ٹھیک طرح خریدنے کا نہیں پتا جس کے انتخابی نتائج عدالتوں میں چیلنج ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں جس کے میمبران کی پلٹیکل وابستگیوں کے بارے میں اترازات آتے ہیں جو الیکٹرونک ووٹنگ کے انتظامات باروقت مکمل نہیں کر سکا ایسے الیکشن کمیشن کے میمبران جو ہیں ان کی تو پہلی طرحیں بھی کٹ لینے چاہیے تو تنیر صاحب کہیں یہی تو کارکلتگی نہیں ہے بجائے اس کے مطلب ان کو یہ کریں دیکھئے سر بات یہ ہے اس ملک میں کس کی طرح بڑھتی ہے آہد سیما کی طرح بڑھتی ہے ارکان اسمبلی کی بڑھتی ہے اور متفقہ طور پر بڑھتی ہے الیکشن کمیشن کی سراب اسحاق دار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے بجٹ میں عام آدمی کی طرح کتنی بڑھ رہی ہے پینشنرز کی طرح کتنی بڑھ رہی ہے غربت کی لائن کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا کاسٹ آف لیونگ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کارکردگی کرنے والوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں کہ یہی تو کارکردگی نہیں ہے جو تمام چیزیں بتائیں کہ سیاہی نہیں سیاہی مسئلے بڑھے ہوئے انویر صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سارا معاملہ یہ ہے دوہزار اب دیکھیں آپ گورنمنٹ کے بعد ایک پریاریٹی ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن پہلا کام الیکشن کمیشنوں پاکستان کی تنخواہیں بڑھاؤں ان لوگوں کو خوش رکھاؤں ٹھیک ہے نا جی آگے شاید یہ لوگ ان کی ضرورت پڑ جائے ضرورت پڑ جائے ایکسین کریں نا کہ آپ کس کی ضرورت دوہزار تیرہ کی الیکشن کے بعد جوڈیشن کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھ لیں پورا پچاس پیجز کا چپٹر ہے یہ میسیو ان ریگولاریٹی ان ایفیشنسی ان کامپیٹنس آف دی الیکشن کمیشن ہونا تو کیا چاہیے تھا تنخواہی کی بات کر رہے ہیں خبر آنی چاہیتے ہیں تنویر صاحب کتنے لوگ سیک ہوئے الیکشن کمیشن میں کتنے لوگوں کو گھر بیجا گیا ہے کتنے لوگوں کو جیل ہوئی ہے کتنے وہاں پہ جو چیزیں انشاء نہیں کی فاروق صاحب تو ہمیشہ جمہوریت کا اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں بعض کات میں ان کی باتوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں اور وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن کا کوئی محکم کا ہے کل یہ بل آیا اور جب یہ اسمبلی کے اندر وزیر ممکد شیخ آفتہ نے بل پیج کیا ساری اپوزیشن کسی نے پی ٹی آئی کی بات نہیں سنی انہوں نے کہا بولنے تو دیں جنابے ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ جناب جب دوبارہ آئے گا بل کمیٹیز ہو کے پھر بات کریں یہ بلڈوز کر رہے ہیں یہ کونسا فیدہ الیکشن کمیشن نے دون لیگوں کو چاہا ہے جس کی ویسے ریوارڈ دیا جا رہا ہے ایسی اپوزیشن کا فائدہ ایسے بل کا فائدہ ایسی کمیٹیز کا فائدہ جہاں جو ہے ریویٹی نہیں ہو پاتی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے تنویر صاحب جو میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کو ایک قسم کا میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کو خوش کرنے کے لیے بات ہوگی دوسری چیز یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل کی خبر آپ نے پڑھی پرائیمشور آف پاکستان نے آرڈر کر دیا ہے محترم احساندار صاحب کو وان بلین روپیٹ ایک ارل روپے پر پارلیمنٹریرین فور ڈیولپنٹ فانڈ ایک منٹ پارک صاحب کیا بات کریں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے تو خبری آئیڈ کی ہے کہ جی یہ تمام ترقیاتی پروجیکٹس حکومت کرے گی اس طرح کے ایمپی ایم میں نے کو نہیں دیے جائیں گے ابھی پالیسی روائز ہو گئی بڑی جلدی روائز ہو گئی ہے پالیسی روائز نہیں ہوئی ہے پالیسی ایسے سے روائز ہوتی ہے پالیسی روائز نہیں میں کسی کو ووٹ دے کے آتا ہوں جیت کچھ اور جاتا ہے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کرانے کا عمل الیکشن کمیشن سے لے کے فاروق حمید صاحب کے دوستوں کو دے دیں اس سے مجھے ڈا رہا ہے کہ کہیں وہ جانا مستویٰ کمالی نہ جید جائے چلے کسی کے دوستوں میں کدر خالت ہے مجھے دوسرے ٹاپک در جانا ہے جمہوریت یہ الیکشن آپ کی شفاف اور ٹراسپرنٹ ہو دیکھنا چاہیے کہ نون لیگ الیکشن کمیشن کو کیوں نواز رہی ہے میری یہ دعا ہے کہ آپ دونوں کے جو خدشات ہیں وہ غلط ہوں اور الیکشن کمیشن کسی کے بھی پریشر میں یا کسی کی بھی فیور کی وجہ سے بائس دیسیجنز نہ لے لیکن آگے کی طرف چلتے ہیں بائس دیسیجنز کی بات کریں تو ہمیشہ امریکہ نے بھارت کی فیور میں بائس دیسیجنز لیے چاہے وہ نیوکلئر جو بومز ہیں ان کے حوالے سے بات ہو لیکن اس بار امریکہ کچھ برہم نظر آ رہا ہے بھارت کا جنگی جنون اس کو کابو نہیں کیا جا رہا اور میزائلوں کے دیفنیٹلی تجربے کر رہے ہیں خطے کے اندر ایٹمی جو بیلنس ہے اس کو ایم بیلنس کرنے کی کوشش کی جاری ہے فاروق صاحب یہاں میزائل ہمارے بنتے ہیں ٹیکٹیکل میزائل اس کے اوپر امریکہ اتنا بولتا ہے یہاں صرف اور صرف تھوڑا سا احتجاج بھارت کی باری زہری بات ہے امریکہ کا بھارت کی طرح جو جھکاؤ ہے وہ تو بہت ایویڈنٹ ہے جس طرح انہوں نے ان کو سپورٹ کیا نیوکلر سپائر گروپ پہ شامل ہونے کے لیے سارا ان کا جو واویلہ ہے وہ تو پچھلے آٹھ نو مینے سے وہ تو پاکستان کی نیوکلر پروگرام پہ ہے ابھی کل دیکھیں کینیڈی سنٹر سے کل کیا ریپورٹ دو دن پہلے آؤٹ ہوئی ہے انہوں نے پھر وہی بات کی جس کا اپنی شارعہ کیا انہوں نے کہا جی پاکستان کے یہ جو بیٹل فیڈ یہ چھوٹے نیوکلر ہتیار ہیں ان پہ ہمیں بہت کنسرن ہے ان کے سیکیورٹی اور سیفتی کے معاملہ کیوں کنسرن ہے ان کے تو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی قدم نہیں لگایا سکتی اس کے امریکہ وہاں ہیں یہ تو بھارت کیلئے مسئل ہے کیونکہ انہوں نے تو بھارت کے انٹرسٹ کو دیکھنا انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو تو نہیں دیکھنا اور یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ آج کیا 26 تاریخ ہے پاندن کے بعد پرمیشنل پاکستان واشنگٹن میں ہو گئے نیوکلر سیکیورٹی سمٹ آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ ایک سزا کریٹ ہو رہی ہے ایک انوارمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جس میں وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تنویر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی امریکہ تھوڑا برہم ہوا ہے امریکہ کے اندر ہو رہی ہے اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان آنا کہ بھارت کی طرف سے جو مسائل تجربے ہو رہے ہیں بلیسٹک مسائل کے یہ وہ کی حمایت نہیں کرتا اور یہ دو ایٹمی ملک جو ہیں ان میں خطے کا توازن بھی اس میں خراب ہوتا ہے اور اس سے مسائل بڑھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلسل بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں انسانی حقوق کی صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے وہاں اقلیتی جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ ٹھیک سلوگ نہیں ہوتا وہاں پہ اقتصادی بہتری کے دعوے نرینر مدی نے کیے تھے وہ ٹھیک طرح سے ایمپلیمنٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے ایف سولا کے اوپر اس نے شور مچایا امریکہ نے ان کا احتجاج مشترد کر دیا بلوچستان میں ان کا جاسوس پکڑا گیا سلامتی کانسل کے اگر آپ میمبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کا ایک ایٹمی ملک کے طور پر جو ذمہ درانہ ایک ہونا چاہیے طرز عمل وہ عالمی برادی کو دخائی جانا چاہیے وہ تو تنویر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پاکستان کے اندر استحکام کو ختم کرنا ہے بھارت کے لوگ اگر اصلے کے ڈھیر لگا دیں گے بھارتی حکومت تو ایسا نہ ہو کہ اس کے لوگ بھوک سے مر جائیں وہ تو ہو رہا ہے تنویر صاحب آپ دعا یہ کریں کہ پرائمشور صاحب مطلب صاحب وہاں پر جا رہے ہیں اور کسی قسم کی انٹرناشنل پریشر میں نہیں آئیں گے اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے چائنہ کے معاملات ٹھیک کر لے دیگر ہمسائیوں کے ساتھ اپنے تنازیات کو حل کرنے کی طرف آئے تو اتنا اصلے کے انبار لگانے جتنا پیسہ اصلوں پر لگ رہا ہے یہ لوگوں کی فلاہ پر یہ ہیلتھ پر ایڈوکیشن پر یہ غربت دور کرنے پر لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان سے تعلقات بہتر کر رہا ہے لیکن پیچھے کیا ہوا ہم لوگوں کو ان کے جاسوس ملے اور یہ بھی ایک جاسوس ہے کتنے ہی اور جاسوس ہوں گے تو بظاہر تو بھارت بہتر کر رہا ہے تعلقات چائنہ سے بھی پاکستان سے بھی لیکن اصل میں تو کچھ اور کہانی میں آپ کو یہ بتاؤ ہمیں اب بڑا اس کو اپنے مینڈ میں کلیر ہونا چاہیے اور ام شور ہماری جو اب رولنگ گرمنٹ ہے ان کو بھی حکمرانوں کو بھی یہ بات اپنے مینڈ سے نکال لینی چاہیے کہ بھارت جو ہے آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ دوستی کرے گا یا آپ کا خیرخواہ ہوگا نہیں ان کو جب بھی موقع ملے گے جب کیا وہ کنٹینوسلی وہ یہ کام کرتا رہیں گے پاکستان کی سالمیت کے انتصال پنچانا وہ یہ کام کرتا رہیں گے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آپ کے خیرخواہ ہیں تو پھر اللہ جب اب دیکھنا یہ بھارت اپنا کام کرتا رہے گا لیکن کوئی اور شخص بھی اپنا کام کرتا رہے گا وہ ہے وزیرعالہ پنجاب جو پروٹوکول کے بغیر ایک ہسپتال میں اور ایک سکول میں پہنچ گئے چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے فوٹو سیشن بھی ظاہر ہے وہاں ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا کہ جی یہاں عدویات کیوں موجود نہیں ہیں اور عدویات کے ساتھ ساتھ تعلیم نظام کے اوپر بھی وہ ان کا کافی زیادہ برہمی کا اظہار تھا بردی اینڈو درے انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا ترویسہ وہ وعدہ کیا تھا اور ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف پروٹوکول کے بغیر کہیں پہنچ جاتے ہیں چیکنگ کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے پورے لاہور شہر کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں ڈالی ہوئے اپنے پروٹوکول کی وجہ سے اگر چوبیس گھنٹوں میں وہ دس منٹ کے لیے ایک جگہ پہ بغیر پروٹوکول کے گیا ہے تو وہ اس کا سرپرائز ویزٹ ہے اور سرپرائز ویزٹ ایسا ہے کہ وہاں یتیم بچی بھی آگی وہاں فوٹوگرافر بھی آگیا وہاں پہ انہوں نے پوز بھی بنائے اور سارے میڈیا کو اس کی جھلکیاں بھی مل گئیں اور یہ اس طرح کا سرپرائز ویزٹ ہے بات یہ ہے جس ملک میں دو کروڑ بچے سکول سے باہر ہوں جہاں پہ ٹیچر جو ہے مال روڈ کے اوپر مزارے کر رہے ہیں ہوں جہاں وزیر تعلیم جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں جہاں مادل ٹون میں وزیر اعلیٰ کے گھر سے ڈیر کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگ آسمان کے نیچے اور بغیر بلڈنگ کے زمین پہ بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہیں والٹن ائرپورٹ کے ساتھ جو سرکاری سکول ہے اب وہاں پہ آپ انجیوز کو کہہ رہے ہیں کہ آکے ہمارے سکول چلائیں آپ ایک سکول کا ویزٹ کر کے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو شیر سنا کے ان کے ساتھ تصویریں بنا کے یہ میڈیا کمپین چھپا کے آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایڈوکیشن میں کیا کیا ایڈوکیشن کے فنڈ جو ہے آپ نے ڈائیورٹ نہیں کیے سر یہ جو پرانے ڈرامے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے جوتوں سمیت پانی کے اندر چلے گئے نوٹس لے لیا برمی کا اظہار کر گیا یہ پٹ گئے ہیں میڈیا ٹیم چینج کریں اپنی کوئی نئے آئیڈیاز لائیں دیکھو اگر ایمج بیلڈنگ کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی بیلڈنگ ٹھیک کر لو ایمج ٹھیک ہو جگا کام آپ کرتے ہیں وہ بیلڈنگ تو بنا رہے ہیں نا بابی افتا تیسان کی بیلڈنگ کے اب پرام میں ارکیٹیکٹری چینج کر دیا وہ بیلڈنگ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا لیکن فاروق صاحب وزیراعالہ پنجاب کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکول کے بغیر پانچ منٹ کے لیے ہی صحیح جاتے تو ہیں باقی وزراعالہ کے تو پروٹیکول دیکھیں آپ لوگ تنویر صاحب کو زیادہ ہارش ہو گیا ان کرتیسزم اور خادمی آلہ صاحب اور بھائی یہ ان کا رائٹ ہے پولٹیکل سٹنٹ ہو گیا پولٹیکل گمکس ہو گئی یہ کو کرنا پڑتا ہے ان کے لیے ضروری ہے میری بات سنیں صرف ایک بات سنیں آپ نے بھی تو ساری چڑھائی کائم علی شاہ پر کی ہوئی ہے کوئی مادل ٹون کیس کی طرف آئیں کوئی نیب کو کہیں ادھر آئیں آپ لوگ بھی اوپر سے ملے ہوئے لگتا ہے کائم علی شاہ صاحب تھوڑا اجلاس کے اندر جات جائے تو پھر ہم بھی میری بات تو سنیں میری بات سنیں مجھے آپ صرف یہ سوال کا جواب دیں کیا وزیراعالہ صاحب جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس ہاؤسپیٹل میں فری عدویات نہیں مل رہی ہے کدھر ہیں پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کدھر ہیں پنجاب کے ہیلتھ سیکٹری کہاں ہے پنجاب کی ہیلتھ دپارٹمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آئی وی بگڑا ہوا ہیلتھ سیکٹر میں وزیراعالہ جب تک جائیں گے نہیں تر تک پتہ نہیں لگے گا کہ آپریشن ٹھیٹر میں مسلم کی دون کی حکومتیں پچھلے کئی ارشوں سے کئی اشروت ہیں یہاں حکومت کر رہی مسلم لیگ مہم اب بھی وزیراعالہ شباز شریف لیکن سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کی خرابی کی طرف سیعت انویر صاحب لیکن فاروق صاحب یہ تو سسٹم کی خرابی کی طرف ایک نشاندہ ہی ہوئی نا کہ ایک شخص پورے سسٹم کو چلا رہا ہے باقی جو لوگ ہیں وہ کسیس کی تنخواہ لے رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کا سسٹم چلنا چاہیے وزیراعالہ کو سپائیز وزیڈ کی ضرورتی نہیں ہوتی یہ کام ہونے چاہیے ہیلتھ منسٹر کا ہی شوڑ بی ڈوئنگ آل دیس سپائیز وزیڈ اور رننگ آرہو وہ وہ آگے سنے کہ یہ فرانس کا وزیراعظم صدرج ہوتا ہے یہ کیوں نہیں سپائیز وزیڈ کرتا ہے جرمنی کی چانسلر کیوں نہیں کرتی اوبامہ سپائیز وزیڈ کیوں نہیں کرتا ہے یہ صرف شباز شریف ہی کرتے ہیں یہ سسٹم کیوں نہیں بنا رہے اچھا اب ایک اور سسٹم کی میں بات کرلوں چلیں وزیراعالہ صاحب تو ان کو تو کرنا پڑتا ہے پولٹیکل مائلج کے لیے یہ پروٹوکول کے بغیر تین دن پہلے ان کا ہیلیکاپٹر لینڈ کر گیا تھا وہ آتے ہوئے راستے میں ایک سکول میں وہ چلے گئے سائیڈ پر کھولی جگہ تھی تو ہیلیکاپٹر کو لینڈ کرا دیئے یہ جو ان کے کراؤن پنٹ صاحب ہیں آپ نے نوٹ کیا کہ ان کی جو خبریں آ رہی ہیں ان کی اگر آپ پروٹوکول کی گھڑیاں دیکھیں پروٹوکول کا جنوس دیکھیں پندرہ گھڑیاں سولہ گھڑیاں میڈیا تو نمبر کے ساتھ دکھاتا ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں سر جو بغیر بغیر پروٹوکول کی مومنٹ دیکھیں کہاں کہاں آنا جانا ہے وہ بہتی قدیب کارنی ایک چیز یہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا خادم آلہ صاحب کو کہ حمزہ شباز صاحب کہ کئی مرتبہ پہلے خبر آئی ہے اور وہ کلپ آلیویلیبل ہے کہ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں جہاز جو ہے لینڈ کرتا ہے پی آئی کے فائیڈ آتی ہے فیملی نے آنا جو بھی ہے بل کوئی سیڈیوں کے ساتھ گھڑی دیتی جاتے ہیں اکثر اوقات یہی ہوتا ہے فاروق صاحب خود لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اکثر اوقات جو آگے نسلیں ہوتی ہیں وہ ڈبو دیا کرتی ہیں تو یہ نہ خادمِ آلہ صاحب کی طرح سے لیکن خادمِ آلہ صاحب جہاں آپ نے یہ دورہ کیا وہاں اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جو کہ منتظر ہیں آپ کو وہ قصور والا واقعہ بھی یاد ہوگا وہ بھی ابھی لوگ منتظر ہیں کیا آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن ہم بھی منتظر تھے ایک جیت کے کہ کم از کم آفریدی صاحب جانے سے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک جیت جو ہے پاکستان کے نام کر دیں لیکن آسٹریلیا سے بھی ہمارے شاہین جو ہیں ہار گئے ہمارے شاہینوں کے بڑے برے طریقے سے پرکاتے ہیں فاروق صاحب شاہد آفریدی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں اب ہم نے اتنا ڈسکس کے اس چیزوں کو چھوڑ دیں اب یہ کہیں کہ آج کے بعد کیا ہونا چاہیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں نہیں میں آ رہا ہوں آپ تو اس کا حل نکالنا نا جو ڈبیکل آفٹر ڈبیکل ہوا ہے اب تو وقت آگئے ہیں ایکشن کم پاکستان کے عوام آج کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گو شیئر یار گو گو آفریدی گو گو نجم سیٹی گو میرا خال ہے ان کو چاہیے کہ پی سی بی ہیڈکورٹر کے باہر آ جائیں اور جب تک یہ لوگ نہ جائے نہ بلیو می یہ کرنا ان کو آ جا کے لوگوں کو دھرنا دینا چاہیے وہاں پہ یہ سیٹ اپ کا چینج کا ٹائم آگئے ہمارے جو پرائمس شیف صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی بھی تنویز صاحب بڑی ذمہ داری ہے وہ پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے وہ اپنی اس سے اپنی ذمہ داری جو ہے نا اس سے ابزورڈ رکھتے ہیں آپ کو نہیں کر سکتے ہم ہاپکی کو تو بچا نہیں پائے ہم کرکٹ کو کیا بچا پائیں گے اب تین چیزیں ہونے شئیئے تنویز صاحب سن لیں پہلی بات ہے وقت ہے کاؤنٹیبیلیٹی کے اتصاب کا اور اوورال کا کرکٹ سیٹپ کو اوورال ہونا تین چیزیں نیب آئے نیب کو کہیں کہ جناب یہ تمام پی سی بی کے ٹاپ مینجمنٹ پلیئر اور یہ لوگ ہیں ان کے ایسٹس کو ویریفائی کے سن لیں دوسری چیز کیا ہونا چاہیے آڈٹر جنرل پاکستان آڈٹ کرے ہمیں ایک فیلنشل آڈٹ چاہیے پی سی بی کا ہم دیکھیں یہ عربوں کھربوں کے جو معاملات یہاں پہ چلنے پیسہ کدھر جا رہا ہے کون خرچ ہو رہا ہے کس کی جے مجھے تو ایک بات کا شکوا ہے کہ وہ خواتین جو پرفارمنس کر کے دکھاتی ہیں جیت کے دکھاتی ہیں اور بڑی اچھی پرفارمنس کرتی ہیں ان کی طرف دہانی ہے ان کا تو میچ بھی پی ٹی وی لائیو نہیں دیتا ان کو اتنی مرات نہیں مل رہی جتنا ہارنے والوں کو مل رہی بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم پوری بری طرح کولیپس کر گئی ہے اس کے اندر گروپس ہیں یہ جو پرسرار طریقے سے ہمارے کھلاڑی بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ در آپ کیپٹن کو لیڈ ڈاؤن کیا جائے اس کو دیکھنے ملک میں ضرورت ہے کرکٹ ایمرجنسی لگائی جائے یہ جو بدنامی ہوتی ہے باہر کے دورے کر کے ہر کے نہ میچ جیت سکے نہ ترانہ ٹھیک پڑ سکے اور اس کے باوجود بھی یہ ہماری ہر شکس کے بعد جو بیٹی پاؤ کا رویہ ہے یہ درست نہیں ہے سیریس انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ریسپونسیبولٹی فکس ہونی چاہیے ذمہ داروں کو سزا ملی چاہیے اگر یہ کام نہ ہوتا تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں قومی کھیل تو ہمارا اصل میں ہاکی ہے ہاکی کی طرف بھی دہان نہیں دے رہے کرکٹ بھی ہمارے اتنا ڈاؤن جا رہے کریں تو کریں کیا میں تبیلی صاحب سے جواب دیکھ بات یہ ہے کہ اسی رویہ نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے آپ نے شہریار صاحب کو اگر وہ نہیں ڈیلیور کر رہے تو آپ ان کو ہٹا دیجئے اگر نجم سیریس صاحب کی پرفارمنس درست نہیں ہے تو کیا آپ کا کیسے کیا مجبوری ہے کہ آپ ان کو چمٹرنا چاہے ابھی تک شاہدہ فریدی صاحب کل رات تک کلیر نہیں تھے کہ میں ریٹائر ہوں گا یا نہیں ہوں گا وہ آکے مشورہ کریں گے اور مشورہ دینے والے اپنی اندازوں میں کریں گے میرا خیال ہے کہ اگر اس رویہ کو تبدیل ہونا چاہیے اور ہمیں عوامی پریشر بھی بیلڈ کرنا چاہیے عوامی پریشر تو ایک شخص بہت اچھے طریقے سے بیلڈ کر سکتا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کپتان خان وہ کیوں چھپ بیٹھے ہوئے اتنے کرکٹ کے لیجنڈ ہیں پاکستان کے کرکٹ کو اس طرح دیکھ کر ان کو افسوس نہیں ہوتا آپ صرف عمران خان صاحب کی بات کریں میں کہتا ہوں جتنے سابق ہمارے کرکٹنگ ہیروز ہیں سب کرکٹر سب کو میدان میں آنا چاہیے سب کو ایک پریس کانسورس کرنے چاہیے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے بھائی میں پھر کہہ رہا بیسک ذمہ داری پریمیشور پاکستان کی ہے آپ عمران خان کو کیوں اس سے سائی پی کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی تو ہے وہ بھی تو لیجنڈ ہے وہ بھی تو کر سکتے ہیں کوئی پاور نہیں ہے کوئی ریسورسز نہیں ہے کوئی عوضہ نہیں ہے وہ تو بات ہی کر سکتے ہیں کنڈم کر سکتے ہیں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کے سربراہ ہیں کوئی پاور نہیں ہے میں مانتا ہوں اس لحاظ سے بھی ان کو بات کرنی چاہیے میں مانتا ہوں لیکن یہ جو اصولاً لوگ کیا کہہ رہے ایک کمیشن بنائے جائے کرکٹ کا مستقبل جو ہے اس میں تمام فیصلے سامنے لنچے دیکھیں میری بات انہیں جسٹس اپنا ہمارے مطرم میں ان کے نام بھول رہا ہوں جن کا کمیشن منا تھا اگر آپ جسٹس کو یوں اگر آپ ان کی رپورٹ پر عمل کر دیتے اور وہ تمام لوگ جو گربر کر رہے تھے جو کرپشن کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوتی صحیح معنیوں میں آج آپ کی نامتے ہیں اگلے دو سالوں میں پاکستان کو بہت اہم ٹورنمنٹس میں جانا ہے اور ورلڈ لیول پر اگر پاکستان کی تیاری نہیں ہوگی تو پاکستان کے ریزلٹ یہی ہوں گے اسے ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ابھی سے نئی ٹیم ڈیویلپ کرنی ہے تو آپ کو ایمیرجنسی بنیاد کو پڑھنی ہے ہکومت کی نمیدادی ہے کہ بھئی سپورٹس کی وہ ریوائیو کریں سپورٹس کو ریوائیو کریں لیکن سپورٹس کو ریوائیو کرنے کے لیے کرپشن کو دور کرنا پڑے گا باقی شعبوں کے اندر اتنی کرپشن ہے اس سے کیا دور کریں گے کس طریقے سے دور کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ حکومت پاکستان کو اور کرکٹرز کو دینا پڑے گا کیا ہر بار باہر کے آئی سی سی جو ہے آ کے ہمیں بتائے گا کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے یہاں مسئلہ ہے ہمیں خود بھی تو کچھ چیزیں دیکھنی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے شوزے آج کے لیے اتنا ہی ہمیں فیڈبائک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ